ہندوستان کی بربریت اور ریاستی ظلم و جبر کے خلاف برطانیہ میں حیث جاجی مظاہرے کیے گئے ہیں مظاہرین نے موقع پہ خیار کیا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری قتل عام بند کر آئے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے میں کھردار ادا کرے برمنگم میں بریٹش کشمیریوں نے تحریک کشمیر برطانیہ اور آزادی پسندوں نے سید گلانی کے داماد سید الطاف احمد شاہ کے ذریعہ حراست قتل احتجاجی مظاہرے کیے تحریک کشمیری برطانیہ کی قیادت راجہ پہیم قیانی نے کی احتجاجی شرکہ سے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری قتل عام بند کر آئے الطاف شاہ کو حراست میں قتل کیا گیا عالمی برادری اس کی تحقیقات کر آئے اور کشمیریوں کو حق ارادیت دلانے میں کدار ادا کرے ایک دوسرے احتجاج میں تسلیم قریشی چودری رفی سید عاشق شاہ کازمی چودری وادی اور دیگر نے صدا احتجاج بلان کی تحریک کشمیر برطانیہ کے رہنمہ فہیم قیانی نے کہا کہ عالمی برادری سے اپیل ہے کہ وہ نے حدتے اور بے گناہ کشمیریوں پربارتی مظالم کے خلاف عمل اقدامات اٹھائے نماز جمعہ کے بعد شہید الطاف احمد شاہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی جو ہومن رائٹس کے جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ ممالک کیا ان کو کشمیر میں گرتا و خون نظر نہیں آتا کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کس طرح کشمیری لیڈرشپ کی کسٹوڈیل کلنگ کی جاری ہے کس طرح الطاف احمد شاہ کو ابھی شہید کیا گیا اس سے پہلے اشرف سرائی کو شہید کیا گیا ہے اور اب ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ساری کشمیری لیڈرشپ کو الیمنیٹ کیا جائے ان تمام اقدامات کی ہم برپور مضامت کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام پچھا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مجرمانہ خموشی ہے اس کی بھی ہم برپور مضامت کرتے ہیں اور بھارت کو یہ پیغام پچھا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پدائشی اور جائز مطالبہ